گلگت پلدستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمید پیرزادہ ایک دفعہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں امید ہے آپ کیریات سے ہوں گے سامن اس وقت پہ موجود ہوں گلگت پلدستان کے خوبصورت سیاتی مقام پہ جگلوٹ کے کے چلوٹ پہ یہاں پہ میرے ساتھ کچھ سیاہ جو پاکستان کے مختلف سیٹی سے آئے ہیں آج ان سے گلگت پلدستان کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہاں آئے آپ نے وزٹ کیا اتنے لمبا ٹور پہ فیملی کے ساتھ تو آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں آپ کہاں سا ہے جی اسلام علیکم میرا نام محمد فاروق ہے اور میں پنجاب سٹی لہور سے جو آیا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اچھے تو آپ گلگت پلدستان آپ نے وزٹ کیا مقلب پہ ڈسٹک کے آپ حنزہ بھی گئے ہیں جتنے بھی آپ گلگت پلدستان کے اٹھشنز کا وزٹ کیا ہے ان کے خوبصورتی کے حوالے سے کیا تأثورات ہیں ہم جی الحمدللہ جی آج ہمیں یہاں پر آئے ہوئے تقریبا چار دن ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے باقی مری وغیرہ دوسرے علاقے بھی گھومے ہیں لیکن ما شاء اللہ جو یہاں پر مزایا جو یہاں کے لوگ ہیں بہت خوشگوار اور اچھے لوگ ہیں یعنی کہ ملن سار لوگ ہیں اور یہاں کی خوبصورتی الحمدللہ ہم جب سے آئے ہوئے ہیں تعریف ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنی اتنی خوبصورت چیزیں ہمارے ملک میں بنائی ہوئی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے گلگت پلدستان کا وزٹ نہیں کیا ہے ان کو کیا کہو گے گلگت پلدستان کے خوبصورتی کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ انشاءاللہ جی یا اللہ کا شکر ہے یہاں پر سب چیزیں بہت اچھی ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں کوئی سی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو ہر چیز آویل ہے اور میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ ان علاقوں کو اور ان جگہوں کو کچھ اور خوشگوار کریں یہاں پر فسیلٹیز زیادہ کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں ان سے لوگ یہاں پر آئیں بہت مشکر ہے ان کا تاثرات یہ ہے کہ گلگت پلدستان بہت خوبصورت ہے یہاں کے لوگ ہیں جو ہیں اچھے اخلاق کے مالک ہیں مزید تاثرات پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے یہاں سے ان کے کیا تاثرات ہیں جی گلگت پلدستان کی خوبصورتی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر جی ہم نے یہ خوبصورتی پہلے کہیں نہیں دیکھی اتنی خوبصورت جگہ ماشاءاللہ ابھی ہم گلگت میں ہی بیٹھے ہیں آگے ہنزہ گئے ہیں آگے چینہ وارڈر تک گئے ہیں بہترین زبردست اور ابھی جو نئی حکومت آئی ہے اس نے مزید اچھے کام کرنے ہمیں لگ رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے خوبصورتی کے حوالے سے جو ہے کمال ہے میں اب لفظ نہیں ہے میرے پاس میں کیا بولوں گلگت بلستان کی خوبصورتی لا جواب ہے مزید تاثرات پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہیں یہ آپ کیا کہیں گے خوبصورتی کے حوالے سے گلگت بلستان اسلام علیکم سب کو میری طرف سے ماشاءاللہ ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا ہے ادھر کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں یہاں پہ دکھنے کو ملتی ہیں ماشاءاللہ اس خوبصورتی کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کوئی الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا اس لئے ماشاءاللہ گلگت کی جو حکومت ہے ہماری اس نے ماشاءاللہ ادھر کی سڑکیں ادھر کی جو چیزیں ہیں ماشاءاللہ بہت منٹین رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ ہر کسی کو کہوں گا ادھر آئیں ضرور ویزٹ کریں اور اپنے ملک کو اسے جاتے ہیں اپیشیٹ کریں اور اس خوبصورتی کو دیکھیں لازمی بہت شکریہ ان کا کہنا ہے کہ گلگت پلستان بہت خوبصورت ہے یہاں کے لوگ بھی اچھی اخلاق کے مالک ہیں اور ان کے تاثرات یہ ہیں کہ یہاں آئیں جنہوں نے گلگت پلستان کا وزک نہیں کیا ان کو ان کا یہ پیغام ہے کہ گلگت پلستان کا وزک کریں یہاں آئیں خوبصورتی کو دیکھیں اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اقتدام پذیر ہے اپنے مہزبان حمید پرزادہ کو اجازت دیجیں اللہ حافظ